اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے دہی آلو مسالہ بنانے کی بہتی چٹکارے دار ریسیپی لائی ہوں یہ اتنے مزدار بنتے ہیں کہ آپ اس کو انگلیاں چارٹ چارٹ کر کھائیں گے بہتی مزدار یہ بنتے ہیں اور ان کو بنانے کا طریقہ بھی بہتی آسان ہے تو دکھنے میں جتنے مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے کئی زیادہ مزے کے بنیں گے تو چلیے جلدی سے ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو بیبی پوٹیٹوز لیے یہ چھوٹے سائز کے آلو اس سیزن میں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے نہیں تو آپ بڑے آلو کبھی یوز کر سکتے ہیں چھوٹے ٹکڑے آپ اس کے کٹ لیجئے گا ان کو میں نے وائل کر کے رکھا ہے ان کا چلکہ اتار لیا ہے تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اس کو ہم فرائی کریں گے آدھا کا پوائل میں نے لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ وائلٹ آلو ڈال دیئے ہیں آلو کو میں نے فل بوائل کر لیا تھا اور اب ہم نے آلو کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے دو سے تین منٹی لگتے ہیں جلدی فرائی ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں اور اس طریقے سے آلو کو فرائی کر کے ہم یہ بنائیں گے تو یہ بہت ہی مزہدار بنیں گے دیکھئے کتنا خوبصورت سا آلو کا کلر آ چکا ہے اب ہم نے یہاں پر دہی لی ہے اور ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس اس میں ہم مسالے ڈالیں گے تو نمک سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں حضبِ ضرورت دھنیا پسا ہوا ایک چمچ آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ ایک چودھائی چمچ ہلدی پاورڈر پسی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ کشمیری لال مرچ آدھا چمچ اور یہ پسا ہوا گرم مسالہ ہے یہ ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے دہی کے ساتھ ملا لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے دہی کے ساتھ تمام مسالے ملا کر رکھ لی ہے تو چلیے اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک درمیانے سائز کی پیاز لی ہے پیاز کو دیکھئے میں نے بلکل باریک چاپ کر کے لیا ہے اور یہ وہی آئل ہے جس میں آلو کو فرائی کیا تھا بچہ ہوا آئل ہے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے پیاز کو فرائی کرنا ہے اور دو ہری مرچے میں نے توڑ کر ڈالی ہیں زیرہ آدھا چمچ ڈال دیا ہے کلونجی ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ کلونجی ضرور ڈال لیے گا اور اب ہم پیاز کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اور ساتھی میں اس میں ہم فریش کٹا ہوا لہسن اور ادرک ڈالیں گے اس میں پیسا ہوا لہسن ادرک کا پیسٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے بارک چوب کر کے لہسن ادرک ڈالیں گے تو بہت ہی خوشبودار یہ مسالہ بند کر تیار ہوگا آلوگا تو اب پیاز کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں ان تمام چیزوں کو گولڈن کلر آنے تک تو یہاں پر دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس میں لہسن ادرک پیاز سب چیزیں اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں اب میں نے گیس کا فلیم بند کر دیا ہے اور اب میں اس میں دہی ایٹ کر گئی ہوں کیونکہ زیادہ اگر آپ گرم آئل میں ڈالیں گے مسالے میں دہی کو تو دہی پھڑ جانے کا تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اس طریقے سے گیس کا فلیم پہلے بند کرنا ہے اور پھر اس کو ایک بار ملانا ہے اور پھر گیس کا فلیم دیکھیں اب میں نے آن کر دیا ہے اور اس کو لگتار چمت چلاتے ہوئے مکس کر لینا ہے اب مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے بہت ہی خوشبوداری مسالہ بند کر تیار ہو رہا ہے بہت ہی بہترین سالن یہ بند کر تیار ہوگا ضرور آپ لوگ اس ریسیپی سے دیکھئے کا بنا کر تو یہاں دیکھئے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے آئل دیکھئے اس کا سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں آلو شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھون لیتے ہیں تو آپ چاہیں تو ایسی بھونہ ہوا بھی آپ رکھ سکتے ہیں پر لیکن میں اس میں پانی اٹ کروں گی تھوڑا سا اور میں اس میں ہلکی سی گریوی بنا لیتی ہوں آپ چاہیں تو اس پر انٹ پر بھی اس کو ڈن کر سکتے ہیں اس میں ایک مسالہ لیکن ابھی اور جائے گا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ہے پورا انڈ تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ آدھا کپ پانی کا استعمال کیا ہے آدھا کپ پانی ڈالا ہے اور اس کو ملا لیتے ہیں تو بس اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں چھے سے سات منٹ کے لیے دم والی آنچ پر ہم نے اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں میں نے کور کر دیا ہے اور بلکل میں نے اس کی دھیمی آنچ کر دیئے تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو پکتے ہوئے چھے منٹ ہو چکے تھے پانچ سے چھے منٹ ہوئے اور دیکھیں مسالہ بھی اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اب اس کا آخری انگریڈنٹ ہے کسوری میتھی یعنی کہ ڈرائی میتھی آدھا چمہ چٹ کرنی ہے اس میں اور اس کو ملا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو لیجئے ہمارا بہت ہی مزہدار سا یہ سالن بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی چٹ پٹا مزہدار سا دہی آلو مسالہ تو دیکھیں دکھنے میں کتنا یہ مزہ کا لگ رہا ہے اور کھانے میں آپ یقین نہیں کریں گے بہت ہی مزہدار بنا ہے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ کھائیں یا نان چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی لذیذ بنا ہے یہ تو ضرور ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور فیڈویک بھی مجھے دیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنا مد بھولیے گا پرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریسیپی کو شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ